نمستے میرا نام سدھانت ہے اور آپ دی للن ٹاپ دیکھ رہے ہیں 12 جنوری 2018 سردیوں کی ایک صبح خبر آتی ہے کہ سپریم کورڈ کے چار جج پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ وہ چار ججوں کی تصویر ہے ہم تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں شکتی انہوں نے یہ خبر کی ہے یہ قصہ ہے چھوٹا سا کیا ہے کون کہاں ہے پریس کانفرنس کی جگہ ہوتی ہے نئی دلی میں تگلک روٹ پر بنگلہ نمبر چار یہ بنگلہ سپریم کورڈ کے جسٹس جے چلمیشور کا آدھیکارک نیواز ہوتا ہے خوار آتا ہی حل چل مجھ جاتی ہے کہ پریس کانفرنس ہوگی دیش کے تیہاں سے پہلی بار سپریم کورڈ کے جج میڈیا کے ذریعے اپنی بات رکھ رہے تھے پریس کانفرنس میں جسٹس چلمیشور کے ساتھ رنجن گگوگوی، کورین جوسف اور مدن بھی لوکر شامل تھے اس پریس کانفرنس میں چاروں ججوں نے تطکالین چیف جسٹس دیپک مشرا کے کام کرنے کے طریقوں پر سوال اٹھائے خہا کہ چیف جسٹس سنوائی کے لیے منمانے ڈھنگ سے کیس کا بٹوارہ کرتے ہیں جو جو نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کام صحیح سے نہیں ہو رہا ہے اس بارے میں چیف جسٹس کو پتر بھی لکھا لیکن انہیں وہ لوگ اپنی بات سمجھانے میں ناکام رہے اس لیے دیش کے سامنے بات رکھنے کا فیصلہ کیا چاروں نے ایک لیٹر بھی میڈیا کے سامنے رکھا جسے انہوں نے دو مہینے پہلے سی جی آئی کو لکھا تھا جسٹس چلمیشور نے اس بابرے میں کہا کہ بیس سالوات کو یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنی آتما بیچ دی ہے اس لیے ہم نے میڈیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اب اس گھٹنا کو دو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں چیف جسٹس دیپک مشرا کے بعد رنجان گوگوئی بھی چیف جسٹس کے پت سے ریٹائر ہو چکے ہیں سولہ مارچ کو راشترپتی کی اور سے رنجان گوگوئی کو راج سبح کے لیے منونویت کرنے کا آدیش جاری ہوا آدیش سامنے آنے کے بعد سے ہنگامہ مچا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ بھاچپا ہے پیچھے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنے والے باقی یہ جج کون سے ہیں اور کہانی ہے کہ ایک جج راج سبح جا رہے ہیں تو ایک جج اپنے گاؤں کھیتی کرنے چلے گئے کون سے جج کیا کر رہے ہیں پس یہی بتانے کے لیے ہم یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں رنجان گوگوئی اٹھارہ نومبر انیس سو چوون کا دن رنجان گوگوئی کا چہرہ ہے جب رنجان گوگوئی آسام کے ڈبروگڑ میں پیدا ہوئے ان کے پتا کیشب گوگوئی اصم کے مکہ منتری رہے بارہویں تک کی پڑھائی ڈبروگڑ اور گوگھاٹی میں ہوئی پھر گریجویشن کرنے کے بعد دلی آئے یہاں سن سٹیفنس کالیج سے ہسٹری آنرز میں بی اے کیا پھر دلی نیورسٹی سے ہی کانون کی پڑھائی کی پڑھائی ختم کر کے گوہاتی لوٹ گئے انیس سو ہٹھتر میں گوہاتی بار ایسوشییشن میں شامل ہوئے یہیں پر وقالت کرتے رہے فروری دوہزار ایک میں انہیں گوہاتی ہائی کورٹ میں پرماننٹ جج کی نیوکتی ملی اس کے بعد فروری دوہزار گیارہ میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنا دیے گئے اپریل دوہزار بارہ میں سپریم کورٹ کے جج بنے وے تین اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو بھارت کے چھالیسویں چیف جسٹس بنے وے نورتیس سے آنے والے پہلے چیف جسٹس ہیں ایسا کہا جاتا ہے انہیں دیپک مشرا کی جگہ لی چیف جسٹس رہنے کے دوران رنجن گوگوئی پر یون اتپیرن کا آروپ بھی لگا اس معاملے کی جانج کے لیے ایک انٹرنل کمپلینز کمیٹی بنائی گئی کمیٹی نے جانج کی اور کہا کہ آروپوں کو نکارا جا سکتا ہے گوگوئی کو مل گئی کلین چٹ ایسا کہا گیا گوگوئی کے کارکال میں کئی اہم فیصلوں کی بھی سنوائی ہوئی ان میں ایوڈیا ماملہ اسم میں اینارسی رافیل خرید ماملہ سبری مالا مندر میں محلاؤں کے پرویش جیسے ماملے شامل ہیں 17 نومبر 2019 کو ریٹائر ہوئے ریٹائر ہونے کے محض چار مہینے میں ہی انہیں راج صبح کے لئے منونیت کیا گیا ہے جے چلمیشور جستی چلمیشور آندھر پردیش کے کرشنا جلے کے رہنے والے ہیں جنم 23 جون 1903 ترپن کو ہوا ان کی پتا جستی لشمی نیاران وکیل چین نئی کے لویولا کالیس سے جے چلمیشور نے بی ایسی کی اس کے بعد آندھر یونیسٹری سے اللوی کی انہوں نے اس کے بعد پتا کی ساتھ انہوں نے وقالت کی پریکٹیشن شروع کی بعد میں وے سرکاری بھو کی کل بن گئے 1997 میں انہیں آندھر پردیش ہائی کورٹ میں اڈیشنل جج نیوکت کیا گیا وے گوہاتی اور کیرل ہائی کورٹ کے چیف سے جسٹس رہے اکٹوبر 2011 میں وے سپریم کورٹ کے جج بنے لیکن انہیں سپریم کورٹ کا جج بنانے میں دیری ہوئی اس وجہ سے وے چیف جسٹس نہیں بن پائے 2018 میں جس سمیہ پر پریس کانفرنس ہوئی اس سمیہ وے سپریم کورٹ میں دوسرے سب سے سینئر جج تھے سینئورٹی کے معاملے میں تدکالین چیف جسٹس دیپک مشرا کے بعد چلمیشور ہی تھے پریس کانفرنس میں بھی وے سب سے زیادہ مخر تھے ایسا کہا گیا وے ایک کلوتے جج جج تھے جنہوں نے کولوجیم کا ویروت کیا تھا کولوجیم ایک طرح کا کے بعد وے اپنے ویدائی سماروں میں بھی شامل نہیں ہوئے کہا جاتا ہے کہ اپنا سرکاری آواز بھی سمیہ سے پہلے کھالی کر دیا اور اپنے گاؤں پیدا متوی چلے جائے ابھی وے اپنے گاؤں میں ہی رہتے ہیں کھیتی کرتے ہیں سترہ اکڑ زمین ہے اس بارے میں انہوں نے بی بی سی سے کہا کہ وہ کھیتی سے خانے کے لیے اتنا اگھا لیتے ہیں کہ سرکار اگر ان کی پینشن بھی روک دیتی ہے تو انہیں فرق نہیں پڑے گا ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے کئی بار پریس کانفرنس کے بارے میں پوچھا گیا جو چار ججوں کی پریس کانفرنس جن پر ہم نے بات کی ہے بھی اس بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کوئی پستاوہ نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کہا تھا جن سمسیاؤں کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا تھا وہ ابھی بھی برقرار ہے یعنی رنجن کو گوئی کے کارکال میں بھی وہ سمسیائیں برقرار ہیں تو یہ دو ججوں کی کہانی ہے ایک اپنے گاؤں چلے گئے اور ایک جا رہے ہیں راج سبھا رنجن کو گوئی راج سبھا جا رہے ہیں اور خبریں آتی رہیں گی للنٹ آپ کو فالو کرتے رہیے ساتھ میں موہن ہے شکریہ